اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس مائک اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ولید خان پاکستان کرکٹ سے آج بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ٹاپ پرفارمر جو پچھلے عرصے سے کافی زیادہ نظروں میں رہے فخر زمان خبروں میں بھی رہے اور ریہیب کے لیے انگلینڈ میں تھے کہ انجری ہوئی تھی ان کو جو کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ انجری کب ہوئی تھی لیکن انجری ان کو ہوئی تھی یہ پی سی بی کی پریس ریلیز میں آیا اور ان کو انگلینڈ بھیج دیا گیا ورلڈ کپ میں وہ پہلے ریزرف پلئیر میں شامل تھے لیکن اب ان کو عثمان قادر کے جگہ پاکستان کے ورلڈ کپ سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے اسی پر بات کریں گے میرے ساتھ سپورٹس ریپورٹر مرتضی موجود ہیں مرتضی بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ اتنی بڑی خبر آ گئی ہے آپ تو پہلے بھی کوئی ایک ہفتے سے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ نہیں فخر زمان آ رہا ہے ٹیم میں تو اس پر کیا رہا ہے آپ کی فخر زمان کا ٹیم میں آنا بہت ضروری بھی تھا کیونکہ جس طرح پاکستان کی پرفارمنس چل رہی تھے بیٹنگ میں تو وہ بنتا تھا کیونکہ وہ پہلے پرفارمنس نہیں کرتے آ رہے تھے لیکن بیڈ پیچ چلتا ہے تو اسٹیلیا کے خلاف ان کی اگر بیٹنگ دیکھی جائے جس طرح لاس ورڈ گپ دوزار اکیس میں انہوں نے بہت زبردت پرفارمنس کیا تھا اور میچہ سٹار کو سیدھے چکے مارنا پرفارمنس کرنا پاکستان نیچے لگا ہوا تھا وہ میچ لیکن فخر زمان کی بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان وہ میچ جیت پایا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فخر زمان کے آنے سے پاکستان کی بیٹنگ زیادہ بہتر ہو جائے گی شان مسود کو لے کے آئے تھے وہ پرفارمر تھے کاؤنٹی کرکٹ میں پرفارم کر رہے تھے تیسرے نمبر پہ ان کو کھلایا لیکن شان مسود بھی امپیکٹ فل پلئیر ثابت نہیں ہو سکے کیونکہ ان کا سٹائک ریٹ بھی بہت تھوڑا تھا اور جن میچز میں ان کی باری آ رہی تھی زیادہ بالیں کھیل لیتے رنز کم کر رہے تھے تو بابر رزوان اگر اپنار آتے ہیں تو وہ بھی تھوڑے سٹائک ریٹ سے کھیلتے ہیں اس کے بعد تیسرا بیٹر جو ہمارا آئے گا وہ شان مسود آئے گا تو وہ بھی تھوڑے سٹائک ریٹ سے کھیلے گا تو پاکستان بہت نیچے لگ جائے گا تو فخر زمان ایک تیز بیٹسمن کو ہمیں تیسرے نمبر پہ ضرورت تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے اور جب اناؤنس کیا گیا تھا کہ ان کو ٹریبلنگ ریزرو میں رکھا گیا فخر زمان کو تو مجھے تب بھی حیرت ہوئی تھی کیونکہ ایک سال سے اسے کیری کرتے آ رہے ہیں پہلے بھی پرفارم کرتے آ رہے ہیں تو کیری کیا تھا فخر زمان کو ایک دم سے ہم نے تیسرے نمبر پہ کسی اور کو کھیلانا شروع کر دیا تو پوری ویسے تو میڈل آرڈر پاکستان کا پرفارم نہیں کر پا رہا تھا تو تیسرے نمبر پہ ان کا امپیکٹ فول پلئر کا ہونا بڑا ضروری ہے جو ایک سو چالیس کے ایک سو پچاس کے اس ٹائک ریٹ سے کھیلے دونوں پلئر لمبا کھیل جاتے ہیں پھر ہمیں ایک نیچے سے جو بیٹر چاہیے وہ تیز کھیلنے والے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہے پہلے بھی یہی لگ رہا تھا کہ فخر زمان کو پرینگ 11 کا حصہ بنایا جائے گا سکوٹ کا حصہ بنایا جائے گا ہاں یہ ہے کہ عثمان قادر کو اویسلی اسے ساتھ لے کے جا رہے تھے اور ان کی انجری کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہیں جو آرام کروایا گیا دراب کس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں فخر کو آپ نے شامل کر لی اب تیم سے کون سا پلئر دراب ہوگا دراب تو نہیں جیسے ٹرابلنگ ریزرو میں عثمان قادر کو لے کے آ رہے ہیں تو وہ ٹیم کے ساتھ ٹرابل کرے گا تو ویسے پاکستان کے پاس بولر جو سپینرز ہیں وہ پورے ہیں دیکھا جائے تو وہ شاداب خان پرفارمس دے رہے ہیں آؤٹ بھی کر رہے ہیں بیٹنگ میں پرفارم کر رہے ہیں نواز آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور بیٹنگ میں بھی پرفارم کر رہے ہیں تو دو سپینرز تو ہمارے بہت ایکوریٹ ہیں تیس تین فاس بولر سے ساتھ ہم لوگ جائیں گے اور چھٹا بولر ہم لوگ استعمال کریں گے افتخار کو تو پاکستان کے پاس جو بالنگ ہے وہ پوری ہے اور ویسے بھی اسٹریلین کنڈیشن میں فاس بولر حیدر علی کو نکال رہے ہیں یا فرشتل کو نکال رہے ہیں پخر کو کھلانے کے لیے لیکن اس پہ ایک اور میرا سوال ہے کہ اسمان قادر کو جب آپ نے ٹیم میں لیا تھا پی سی بی نے تو کہا تھا جی اسٹریلیا میں یہ بہت ٹرگٹ کھیل ہے اسٹریلیا کی طرف سے بھی ٹرگٹ کھیل ہے پرفارمر بھی ہے اس لیے اس کو لے رہے ہیں پچیس کا ریڈ بھی اچھا کرتا ہے تو اس پہ کیا خیال ہے اسمان قادر کو کافی دیر سے ہم نے ساتھ رکھا ہوا ہے ٹیم کے ساتھ ٹیول ضرور کرتا ہے ایک آدھ میچ کھیلتا ہے اسے بھی پرمننٹ موقع دینا چاہیے کھلانا چاہیے بہت اچھا سوینر ہے لیکن جہاں پہ آپ نے بات کی کہ کس نمبر پہ کھلائیں گے کس کی جگہ پہ کھلائیں گے مجھے لگتا ہے کہ شان مسود کی جگہ پہ کھلائیں گے نیچے ہیدر علی نے بھی آج پرفارم کیا جو آخری میش تھا نیوزیلنڈ کے اگینسٹ تو وہ اوپر والا کٹ اچھا مار لیتا ہے ہیدر علی پول اچھا کھل لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تیز وکٹوں پہ ہیدر علی کی ضرورت ہوگی اس سے ٹیم کا حصہ بنائیں گے تیسرے نمبر پہ کھلائیں گے شان مسود کی جگہ پہ کیونکہ وہاں پہ ہمیں ایک تیز بیٹر چاہیے اور لیفٹی چاہیے کیونکہ دونوں اوپر سے اگر آتے ہیں پھر بعد میں ہمارے پاس اگر وہاں پہ لیک سپینر کوئی ملتا ہے لیفٹ ٹام سپینر وہاں پہ کوئی ملتا ہے تو لیفٹی کا ہونا اس ٹائم پہ بڑا ضروری ہے میڈل آرڈر میں تو جس طرح ہم نے یہ نواز کو بھی اوپر بیٹنگ کروائی آپ کی باس آرڈی ہے شان نے کیا کیا ہے آپ کی باس ہیدر بھی ہے چلو ہیدر آج چلے دو میس میں نہیں چلتا ہے ایک میس چل جاتا ہے آپ ایک مس کر گئے آپ ایک مس کر گئے خوشدل شاہ بھی آتا لیکن خوشدل شاہ کی باری نیچے آتی ہے وہ ساکھوے نمبر پہ ہے اور اگر جس طرح آپ نے کہا کہ ہیدر علی پرفارم نہیں کر با رہا تھا نواز کو بھی اوپر کھلایا گیا لیفٹ ٹھیک تھا لیکن تیسرے نمبر پہ ہمیں پروپر بیٹر چاہیے لیکن اب جو ابھی ہمارا ٹیم کا ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ فارمولا بن چکا ہے اس سے ہم اگر اسے توڑیں گے تو وہ پاکستان کی بیٹنگ کے لیے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اوپنر نہیں پرفارم کرتے تو نیچے سے سکور ہی نہیں ہوتا تو اگر دونوں کو نیچے لے کے آئیں گے تو وہ کھیر لیں لیکن ایک آدھ میچ میں نیچے سے پرفارم کر رہے ہیں لگا تھا تو اوپر سے ہمارے بیٹر سے اوپنر سے وہ ہی پرفارم کرتے آ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ اسی وجہ سے کہ اگر وہ تیس نہیں کھیل پا رہے بابر اور ریزوان تو ہمیں جو تیسرا بیٹر چاہیے وہ تیز کھیلنے والا چاہیے اگر وہ لمبا بھی کھیلتے ہیں کیونکہ جس طرح موسٹی ایٹی پرسنٹ میچز میں پاکستان کے جو بابر آزم اور ریزوان زیادہ کھیل کے جاتے ہیں نمبرز آف بالز زیادہ کھیلتے ہیں نمبرز آف آورز زیادہ کھیلتے ہیں جو کریز پہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اگر ہم شان مسعود کو لے کے آتے ہیں کوئی ایسا پلئر لے کے آتے ہیں جس کا سٹائیگر ان جیسے ہی ہے تو بیس آوروں میں ہم سکور کریں گے ایک سو تیس اور ہمیں نیچے سے لائک تیسرے نمبر پہ یہ بڑا ضروری ہے تیسرے نمبر پہ جو بیکٹر آئے گا وہ تیز کھیلنے والا آئے اور اگر اس میں لیفٹی ہوگا بیسٹ جو الیون ہے بیسٹ الیون بتائیں اچھا میری جو بیسٹ الیون وہ یہی ہوگی کہ ریزوان اور بابر جس طرح پرفارم کر رہے ہیں وہ اوپنر آئیں ون ڈون ہم فخر زمان کو کھلائیں ٹو ڈون ہم اسے کھلائے ہیدر علی کو اس کے بعد ہم لوگ افتخار کے ساتھ آئیں افتخار کے بعد ہمارے جو دو جو آل ڈاونڈر ہیں نواز اور شہداب خان ہیں اس کے بعد ہمارے تین فاز بولر آ جاتے نسیم شاہ شاہین شف افریدی اور ہاری صرف ویسے مرتضی بھائی ویسے مرتضی بھائی آپ آل ڈاونڈر پہ کیوں رکھیں آس آس نہیں وہ آل ڈاونڈر ہیں وہ نیچے اور جس جگہ پہ ازگر ضرورت ہو تو نواز کو اگر کوئی لیفٹی سپینر ہے نیچے سے وہ بالنگ کر رہا ہے کسی ٹین کے پاس دو لیفٹ ٹام سپینر ہے یا کسی کے پاس لیک سپینر ہے تو نواز کو چوتھے نمبر پہ بھی ہم کھلا سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پاکزان کی اگر بیٹنگ جو ہے نا اوپر والے زیادہ نمبر آور کھیلتے ہیں تو نیچے سے ہمیں لیفٹی مل جائے گا اور تیز کھیلنے والا مل جائے گا فخر زمان وہ بہتر ہو شامی آگیا ہے بمرا نہیں ہے اس کی یہ وقت کیسا دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بمرا اگر ہوتا تو انڈیا کی بالنگ امپیکسول ہونی تھی اس کے بعد انڈیا کے پاس کوئی ایسے بالر نہیں ہے اگر انڈیا دو سو رنس بھی کرتا ہے آسٹیلیا میں وہ چیز کروا لے گا مجھے ایسا لگتا ہے ان کی بیٹنگ نوڈ آٹ بڑی بیٹنگ ہے اچھا پرفارم کرتی آ رہی ہے اور ان کے بیٹسمن دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ وہ دو سو رنس کرتے ہیں لیکن کیا ان کی بالنگ ایسی ہے کہ دو سو رنس وہ سیف کریں وہاں پہ میڈیم پیسرز ہیں میڈیم پیسرز ہوں گے تو دو سو رنس کیسے وہ ڈیفینڈ کر پائیں گے ابھی جو انڈیا میں بھی میچیز ہو رہے تھے تو وہ دو سو رنس اگر وہ کرتے ہیں تو دو سو کے قریب قریب کرواتے بھی ہیں آسٹیلیا میں جا کے وہ دو سو کیسے کریں گے پہلی بات تو یہ ہے آسٹیلیا میں وہ دو سو کیسے کریں گے اور ان کی کیا ایسی بالنگ ہے وہ دو سو میرا خیال ہے کہ وہ بالنگ دو سو چیس کروا سکتی ہے ڈیفینڈ نہیں کرے گی اور پاکستان کی بالنگ اگر کمپیریزن کیا جائے تو دنیا کی نظریں ہمارے پاس تین ایسے فاز بالر ہیں جن کی پیس وان فورٹی پلاس ہے نیا بال کریں گے شاہن شاہ فریدی امید ہے کہ وہ فٹ ہو جائیں گے پہلے میچ سے وہ اویلیبل ہوں گے پاکستان کو نیا بال ایک سائٹ سے کریں گے سوئنگ کریں گے اندر لائیں گے مشکل ہوگا دوسرے انڈ سے نسیم شاہ جو بالنگ کریں گے تیز بالنگ کریں گے اندر لائیں گے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اس کے بعد ہمارے میڈل آرڈر جو ہیں جسے ہم بالنگ میڈل آرڈرز کہتے ہیں تو ان میں ہاری سروف گیندے کرے گا یورکر آپ کو پتا ہے ہسٹری بتا ہے کہ آسٹیلیا میں کس طرح انہوں نے پرفارم کیا ہے جتنے انہوں نے میچز کھیلے ہیں دو سپینر ہمارے لگہ دار پرفارم کرتے آ رہے ہیں نیوزی لینڈ میں بھی پرفارم کیا ہے ابھی ایشیا کب میں بھی پرفارم کر رہے تھے نواز اور شاداب اور امید ہے کہ وہاں پہ بھی پرفارم کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان زیادہ امپیکفل ٹیم بن سکتی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بہتر ہے لیکن انڈیا مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر نہیں پاکستان بہتر ہے جی تو بالکل آپ نے مرتضی بھائی کی رائے بھی سنی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بہتر ہے انڈیا سے تو یہ تو 23 اکتوبر کو ہی پتا چلے گا کہ کون بہتر ہے کون نہیں بہتر تیز وکتے ہیں دیکھیں گے کہ ہمارے شہینشاہ فریدی چلیں گے لیکن آخری سوال آخری سوال آقب جوید جو ہے شہینشاہ فریدی کے کوچ انہوں نے شہین کو کہا تھا اس کو ورلڈ کپ میں نہیں رکھنا اور ان کو آج کل بہت زیادہ میڈیا ہائپ مل رہی ہے اس سوال کو آپ کی کیا رہے ہیں آج ان سے بات بھی ہوئی اس سوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ تب شہین افریدی وہ مکمل طور پر فٹ نہیں تھا کیونکہ شہین افریدی جو اس ٹائم پاکستان کا سب سے مین اور تگڑا فاس بولر ہے اور اگر وہ ہی انفٹ ہو کہ نی کا مسئلہ اسے زیادہ پریویل کر جاتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا تو آج انہوں نے یہ کہا اور ویسے ان کی بات صحیح بھی تھی کہ شہین پاکستان کا فیوچر ہے بہت تگڑا ہے تو اسے اگر ریس کروایا جائے تو وہ کر لے ابھی جب جو پی سی بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہے اور دونوں سائیڈ میچیز جو دونوں پریکٹس میچیز ہے پاکستان کے وہ کھیلے گا تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سائن ہے دوسری بات ایک کا آپ چیز بھول لیں کہ تیس کو میل بون میں ساٹھ فیصد بارش ہے بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ وکیٹ اگر تھوڑا سونگ ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے یہی میں کہنے والا تھا نہیں نہیں وہاں پہ پانی نہیں آئے گا وہ جلدی صاف کر دیں گے آسٹریلیا میں تو بارش ہوتی ہے تو پاکستان کے جو فاس بولر ہیں دونوں سونگ بولر ہیں جو اوپر سے بول کریں گے اور تھوڑا سا جب ویدر ذاری بات ہے آپ کو بھی بتا ہے کہ تھوڑا سا ویکٹ ویدر ہوتا ہے تو اس میں فاس بولر کو سونگ ملتا ہے اور جب سونگ ملے گا تو دونوں جو سونگ بولر ہیں ہمارے جب وہ بولنگ کریں گے تو زیادہ ان کا فائدہ ہوگا تو یہ ہے کہ تئیس والے دن پاکستان مجھے لگتا ہے کہ بولنگ کے حساب سے ویدر کے حساب سے کنڈیشن کے حساب سے بیسٹ ہوگا پاکستان مطلب آپ کہہ رہے ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ تئیس والے دن نسیم شاہ تیار رہے لڑکیاں اس کی اور فین بننے والی ہیں ایسے ہی ہے لڑکیوں میں یہ تو نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اچھی کرکٹ کھیلے پاکستانی ٹیم اور امید بھی ہے کہ پاکستانی ٹیم اچھی کرکٹ کھیلے گی جس ان کی انڈین بیٹنگ اور پاکستان کی بالنگ کا مقابلہ ہے اور کنڈیشنز بالنگ کو سپورٹ کریں گی تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے تھوڑا اوپر ہو سوریا کمار یادف سے نہیں یادر کیا سوریا کمار یادف اچھا سوریا کمار یادف ہمارے خلاف ایشیا کپ میں بھی کھیلا تھا تو نصیم شاہ ہمارے ایک دو میچ کھیلے تھے لیکن سوریا کمار یادف بہت زیادہ میچت کھیل چکے تھے تو اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا ہے پہلا آور کرنے آیا نصیم شاہ اور جب ان سونگر ہو رہا ہے تو وہ راہل کے بھی ڈنڈے ہو گئے ہیں اور جو ہمارے روحن شرمہ کھیلے تھے تو ان سے بھی کھیلا نہیں جا رہا تھا تیسرے آور میں آکے انہوں نے سوریا کمار یادف کے ڈنڈے وڑا آکے وہاں پہ پھینکے تو اور وہاں پہ اسٹریلین کنڈیشن ایشیا کی اور خاص کر دبئی کی کنڈیشن سے تو بالرس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گی تو بالرس وہاں پہ پاکستان کے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ اب تو ہم ویڈیو ختم کر رہے ہیں لیکن مرتضیٰ بھائی بندے کو بھول گے کون ہے بھلا ہاریس روف کو جو اسٹریلیا میں بہت کرکٹ کھیلا ہے اور جب ہاریس روف آئے گا تو تب کیا ہوگا یہ تو تیسر کو ہی پتہ چلے گا اور ہم اگلی ویڈیو میں یہ آپ کو ضرور بتائیں گے ہاریس روف کی بات میں نے کی ہے کہ وہ ہمارے جیسے میڈل آرڈر بیٹرز ہیں اس طرح وہ میڈل آرڈر ہمارے بولرز ہیں اور جب وہ بولنگ کریں گے نیچے سے آخری آورز میں کریں گے تو وہ آپ کو بھی بتائیں کس طرح کریں گے مجھے تو ابھی مرتضی بھائی نے فیل دے دیا کہ ایک اینڈ سے شہین آرہا اور ایک اینڈ سے نسیم آرہا اور وہ وکٹیں جا رہی ہیں سوریہ کمار یادف کی روہد شرمہ کی اور سابق کپتان ویرات گولی کی ہماری ویڈیو لازمی دیکھئے گا اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کو انٹرٹین کرنے کے لئے حاضر ہوں گے